میں ڈاکٹر شمیم بیومیس اور ایم ڈی ہمارے پاس ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں کچھ ٹائم پہلے انہوں نے اپنے والی صاحب کے لیے مجھ سے کچھ میڈیسین لیا تھا اور ان کے والی صاحب گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کو کچھ تکلیف تھی تکلیف یہ تھے کہ ان کو خانسی آتی تھی خانسی تقریباً سات سال سے آ رہی تھی جو کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی انگریزی دوا بہت سارے لوگوں سے لیا لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا پھر مولانا صاحب نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ اس طرح کی تکلیف ہے اور پھر میں نے خانسی کا نیچر پوچھا کہ کس طرح کی خانسی ہے سوکھی خانسی ہے کہ ساتھ میں بلگم بھی آتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو سوکھی خانسی آتی ہے اور جب خانسی آتی ہے تو کچھ ٹائم کے لیے آتی ہی رہتی ہے مطلب ایک منٹ دو منٹ اس طرح خانسی آتی ہی رہتی ہے اور خانسی کے ٹائم پر ایسا لگتا ہے کہ ان کی سانسی ہی رک جائے گی جان نکل جائے گی اتنی شدت کی خانسی ہوتی تھی اور بہت ساری دواوں سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا پھر میں نے ان کو کچھ دوا دیا اور وہ دوا انہوں نے تقریباً ایک مہینہ استعمال کرایا تقریباً وہ خانسی ختم ہو گئی تو میں مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جب دوا میں نے بتایا تھا اس ٹائم ان کو کیا تکلیف تھی کیسی خانسی تھی کتنے دنوں سے تھی اور کیا کیا علاج کیا تھا اور پھر جب دوا میری سٹارٹ کیا تو کیسے اس سے آرام ہوا کتنا آرام ہوا تھوڑا سا آپ بتا دیں میرے والدے مہترم کو ساپ سال سے یہ تکلیف تھی اور اتنی خانسی آتی تھی کہ وہ خانستے خانستے ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی سانس روگ آئے گی کافی تکلیف ہوتی تھی اور میں نے کئی ڈاکٹر سے رجوع کیا کئی ڈاکٹر کو دکھایا اور بہت ساری دوایاں شروع کیا لیکن انگریجی دوا سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر میں آپ سے رابطہ کیا آپ نے مشورہ دیا کہ یہ دوا شروع کر دی ہیں تو میں نے حکیم صاحب کے مشورے سے دو دوا شروع کیا اور دونوں دوا جو ہے الحمدللہ کھلایا کافی فائدہ ہو گیا یہاں تک کہ نبی پرسنٹ جو ہے الحمدللہ فائدہ ہوا ہاں کی دوا سے دوا بھی ان کو ایک مہینہ ہوا کھلاتے ہوئے اور بتا رہے ہیں کہ نبی پرسنٹ تک ٹھیک ہو گیا ہفتہ دس دن اور دوا کھلائیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ کون سی دوا ان کو بتایا تھا میں نے خانسی دو طرح کی ہوتی ہے ایک سوکھی خانسی مطلب اس کے ساتھ بلگم نہیں آتا ہے اور ایک بلگمی خانسی یعنی خانسی کی ٹائم پر بلگم بھی آتا ہے تو جو سوکھی خانسی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے دو دوا ان کو دیا تھا ایک شربت ایجاز اور ایک لوگ سپستہ خیار شمبری پت ایجاز بیس ایمل اور لوگ سپستہ خیار شمبری ایک چمچ یعنی پانچ گرام یہ دونوں ایک کپ برم پانی میں ملا کر کے لینا تھا اور یہی دوا انہوں نے ایک مہینہ استعمال کیا اور تقریبا خانسی ٹھیک ہو چکی ہے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو کوئی تکلیف بہت دنوں تک ساتھ نہ رہتی ہو پیچھا نہ چھوڑ لی ہو تو انگریسی دوا کرنے کے بجائے ان کو یونانی دوا کرنا چاہیے اور یونانی دواوں سے کرونی بیسیز میں قرآنی بیماریوں میں ایسا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسا بھی آپ نے دیکھا ہے